بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہماری دوسری گاڑی بھی الحمدللہ آ چکی ہے اور لیکن یہ وہ گاڑی نہیں ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا ہم نے کہا تھا مسٹو بیشی لیکن یہ ہے ہونڈا این ویگن کسٹم دوہدار بیس موڈل اور یہ بہت ہی تھوڑی جاپان کے اندر چلی ہے بہت ہی زبردست گاڑی ہے مسٹو بیشی کیوں نہیں آئی یہ آنے کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ اس گاڑی کو ذرا دیکھئے میرے پیچھے پیوب ویل چل رہا ہے اس کی تھوڑی تھوڑی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی اس گاڑی کا مکمل آپ کو ریویو دیتے ہیں اور کیا ہی شاندار گاڑی ہے اور مجھے مسٹو بیشی لیٹ ہو گئی وہ جلدی ملی نہیں لیکن کہتے ہیں کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اسی کا میٹھا پھل اس صورت میں مجھے ملا اتنی ہی پرائس میں جتنی کی مسٹو بیشی لینا چاہ رہا تھا یہ گاڑی مل گئی جو اس سے بہت 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 اچھی ہے اس کے فنکشنز آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس گاڑی میں جیپنیز چھے سو ساٹس اسی گاڑی میں اتنے فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو آخر تک دیکھئے اور جو نیسان ڈیز ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم نے سیل کرنا ہے اس کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیں یہ اس کا جناب ریموٹ ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں گاڑی کو اوپن کر کے اور سب کچھ آپ کو دکھا دیتے ہیں اس گاڑی کی سب سے شاندار چیز یہ اس کی لائٹس ہیں یقین کریں کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ گاڑی پاکستان میں دیکھی تو ستائیس لاکھ پی سیل پہ لگی ہوئی تھی صرف ایک ہی پیس آیا تھا تب اور یہ گاڑی اس لائٹس کی وجہ سے اتنی شاندار ہے اور رات کو اس کی جو لائٹس ہیں وہ اتنی کمان لگتی ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ اس کا ریموٹ ہے جو آپ کے پاس جیب میں ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ ایک پش سے اس کو انلوگ کر سکتے ہیں آپ کو جو ریموٹ کا بٹن ہے وہ بھی پریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ دیکھئے کیا ہی شاندار قسم کا اس کا ڈیش بورڈ سٹیرنگ کیا کہنے اب میں ذرا اندر بیٹھتا ہوں اور آپ کو اس کی چیزیں دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہی زبردست قسم کا اس کا پینل ہے اور ایسی لگجری کار کی لک دیتی ہے اور ابھی ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں وہی پش سٹارٹ گاڑی ہے یہ اس کا پش سٹارٹ بٹن لگا ہوا ہے میں یہاں پہ پریس کروں گا بریک کو اور اس کے بعد پریس کروں گا ہوا کم کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں دسربنس نہ ہو یہ کچھ اس طرح سے بھائی گیدرز کی اس کے اندر اوریجنل فٹڈ LCD آ رہی ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ اس گاڑی کے اندر ڈبل کیمرہ ہے ایک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرنٹ پہ ریکارڈنگ کر رہا ہے اور ایک اسی طرح پیچھے بیک سکرین پہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ لگا ہوئے ہیں اس سے فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ فرنٹ کی اور بیک کی دونوں ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا اس میں فالٹ ہے یا اگلے بندے کا یہ آپ کو ذرا سٹیرنگ کی لک دے دیں یار سارے پیسے اس چیز کے ہیں جو یہ نظر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ چاروں اس کی ونڈوز وہ پاور ہیں ریٹیکٹیبل میررز ہیں اس کے یہیں سے اس کی ساری کنٹرول ہو جاتے ہیں اگر آپ یہاں سے ونڈوز کو لاک کرنا چاہتے ہیں کہ دوسری کوئی کھولنا سکے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور میٹر کے اندر اتنا کچھ ہے کہ مجھے ابھی تین دن ہو گئے ہیں اور میں سارا کچھ ابھی تک نہیں پڑھ سکا کہ کیا کچھ ہے آرپیم میٹر اس طرف ہے پھر اس کے بعد یہ اس کا پیٹرول گیج سب بتا رہا ہے یہ سپیڈ میٹر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تو کتنے ہی سارے فنکشن ہیں یہ جو چیز ہے یہ والی یہ ہے اس کا آٹو پائلٹ یہ گاڑی ایسا کمال اس کا فیچر ہے کہ صرف کروز کنٹرول نہیں کہ یہ کروز کنٹرول کرے گی کہ آپ نے یہاں سے کروز سیٹ کر دیا تو اسی پہ خود بخود چلتی جائے گی بلکہ یہ آٹو پائلٹ بھی ہے آگے کوئی گاڑی آئے گی یہ رکے گی وہ گاڑی سائٹ پہ ہوگی تو یہ دوبارہ سے چلنے لگے گی اور اس کے بعد یہ اپنے سٹیرنگ کو بھی مینج کرے گی اس کے اندر آپشن ہے سٹیرنگ لیفٹ رائٹ جانا وہ بھی بیلنس کرے گی تو مکمل آٹو پائلٹ ہے جس طرح اگر آپ جانا چاہتے ہیں موٹر ویز پہ تو آپ کو اس گاڑی سے اتنی سہولت ہوگی کہ بس آٹو پائلٹ پہ لگاؤ اور سکون سے بیٹھے باتیں کرتے جاؤ سینسر وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ہیں گاڑی آگے کوئی چیز آ جائے تو خود ہی رک جاتی ہے میں ذرا اس کو فلاپ کرتا ہوں اور اپنا آپ بھی دکھاتا ہوں اور پھر اس پر مزید کوئی ہم چیزیں بھی آپ کو دکھائیں گے اس گاڑی کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو نیسان ڈیز کا بتا دیں جو ہمارے پاس آلیڈی موجود ہے ہم اس گاڑی کو بیچ دیں گے کیونکہ یہ گاڑی کیا ہی شاندار گاڑی ہے وہ نیسان ڈیز میں نے بیچنی ہے 2019 موڈل ہے 33000 کلومیٹر چل چکی ہے اور وہ مائنر ایکسیڈنٹل ہے نیچے سے فرنٹ سائیڈ پہ وہ فٹ پات کے ساتھ لگی تھی چیز کا نقص بتا کے بیچو اور چاہے وہ بالکل نہ بکے یا لیٹ بکے بہتر ہے کہ آپ سچ کے ساتھ اس کو بیچو اور وہ میں نے 21 لاکھ روپے کی سیل کرنی آپ اس ای میل ایڈریس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر وہ والی نیسان ڈیز آپ نے لینی ہو یہ گاڑی ابھی میں سیل نہیں کروں گا اور اگر میں نے یہ کی تو میں تقریباً ساڑھے چوبیس پچیس لاکھ کے درمیان میں سیل کروں گا ابھی اس کے مزے کروں گا بہت ہی شاندار گاڑی ہے اور نیسان ڈیز کا آپ کو بتا دوں 21 لاکھ ہے اس میں بہت معمولی ماجن کم ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں 21 کہہ رہا ہوں تو آپ آ کے کہیں جی ساڑھے انیس لے لیں اس طرح نہیں ہو سکتا بہت کم پرائس میں نیگوشیٹ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ فیملی ہو کمپنی ہو آپ جانتے ہو میرے مطالق سب کچھ تو گاڑی بہت ہی شاندار ہے ایکسیڈنٹل ہے اس کی مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور بھائیہ اب آپ کو بتا دوں کہ جو میری گاڑی مسٹو بیشی آنی تھی وہ ہو گئی تقریباً چار مہینے لیٹ اب لیٹ ہونے کی وجہ سے جن سے میں نے گاڑی لی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائیہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت کاؤپریٹ کی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ یہ والی ہانڈا این ویگن کسٹم گاڑی اسی قیمت میں ہم سے لے لیں اور ہم آپ کے ساتھ آپ کو اس طرح سے فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں میں نے اس گاڑی کو جب انٹرنیٹ پہ دیکھا اس کی سپیسیفکیشن دیکھی تو میں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا مطلب صبر کا پھل اتنا میٹا نہیں یقین تھا مطلب ایک لاکھ روپے اس سے گاڑی بینگی اور مجھے اسی پرائس پہ مل گئی اب اس گاڑی کو میں نے فوراں سے ایکسپٹ کر لیا اگرچہ مجھے جو ڈارک کلر ہے گاڑی کے اندر وہ پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈارک کے بھی اپنے ششکے ہیں اور اس کے ساتھ اس گاڑی کے جو فیچرز میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یار کیا کہنے ذرا یہ دیکھ لیجئے میں آپ کو اور فیچرز اس کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے ایکو موڈ اس گاڑی کے اندر ہے یہ یہاں پہ الیکٹرک پارکنگ ہے صرف آپ اس کو پریس کریں گے یہ گاڑی پارک ہوگی جو ہینڈ بریک کھینچتے تھے وہ ساری چیز انہوں نے ایک بٹن میں دے دی پریس کریں گے تو وہ آف ہو جائے گی اس کے بعد یہ اس کا گیر پینل ہے یہاں پہ آپ کو چارجنگ پورٹس دے دی گئی ہیں تو چارجنگ بھی آپ کر سکتے ہیں نیچے ایک الہدہ سے دے دی گئی ہے وہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹس جال رہی ہیں یہ ریکارڈنگ کا آپشن ہے ایدھر کارڈ لگتا ہے اور یہ اس کی لسی ڈی وغیرہ ہے انفو سسٹم ہے اس کے اندر سارا کچھ آپ موبائل کنیکٹ کریں آپ سی ڈی پلے کریں آپ کچھ بھی کر لیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے باقی گاڑیوں کی طرح اس کے اندر آٹھ ائر بیگز ہیں یہ گاڑی جو ہے آٹھ ائر بیگز رکھتی ہے اس گاڑی کا میں آپ کو بیگ سے بھی ذرا دکھا دوں کہ بیگ سے یہ کس طرح سے نظر آتی ہے یہاں سے مطلب اتنی شاندار اس کی بیگ سپیس ہے لگ سپیس بھی بڑی شاندار ہوتی ہے ایویل ٹرائی کہ میں آپ کو دکھا شک ہوں اب یہ دیکھیں کہ میں بیٹھا ہوں اس کے باوجود یہ کتنی سپیس یہاں پہ میرے ہاتھ کو آپ دیکھیں اگلی سیٹ کی کتنی زیادہ سپیس ہے اور ابھی یہ سیٹ میں نے آگے کی ہوئی ہے آگے کیوں کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے جنا اور یہ پیچھے وہ والا کیمرہ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا میں آپ کو پیچھے دکھاتا ہوں کہ میں نے یہ سیٹ آگے کیوں کی ہوئی ہے پہلے تو آپ نوٹ کر لیں کہ اتنی زیادہ سپیس اس کے اندر موجود ہے اس کے باوجود یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہے آپ کو مزہ آتا ہے مطلب آپ دو تین بندے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تھکو گے یا آپ کو لیگ سپیس پرابلم بنے گی یہاں پہ ہمارے پاس اوپر نسان ڈیز کے یہ میٹ پڑے ہوئے ہیں اس گاڑی کے میں نے دھلوائے تھے یہ اس کے اندر رکھنے یہ اس وجہ سے یہ سپیر ٹائر ہے جیپنیز سپیر ٹائر اس کو بولتے ہیں اس کو آپ بچہ سٹپنی بھی کہتے ہیں جیپنیز سٹپنی کہتے ہیں بچہ ٹائر اور بہت سارے نام ہیں پاکستان کی مارکٹ میں اس کے تو یہ ٹائر رکھنے کی وجہ سے میں نے گاڑی کی یہ جو سیٹس ہیں تھوڑی سی آگے کی ہیں اگر یہ نکل جائے تو میں اس کو واپس اور سپیس حاصل کر سکتا ہوں لیکن پاکستان کے اندر آپ کو یہ چیز رکھنے ضروری ہے یہ چھوٹا ٹائر ہے لیکن آپ کو پچاس ساٹھ کلومیٹر کی ایوریج پہ آپ کو دے جائے گا کوئی آپ ایک سو کلومیٹر کے قریب سفر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی سٹیشن پہ پہنچ جائیں اور پھر آپ وہاں سے نیا ٹائر بھلوالیں پاکستان کی شڑکوں پہ آپ کو کوئی رسک نہیں لینا چاہیے آپ کو ہمیشہ اپنی گاڑی کا جو سپیر ٹائر ہے وہ ریڈی رکھنا چاہیے نئے ٹائر بھی یہاں پہ برسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جناب بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یہ کچھ تفصیلات تھیں اس گاڑی کی اور جیسا کہ میں نے بتایا بہت ہی شاندار ہے ہم اس کی آپ کو تھوڑی سی ٹیسٹ ڈرائیو بھی کروا دیتے ہیں یہاں سے میں چلتا ہوں میں ذرا اپنے گاؤں میں ہوں یہاں سے مین روڈ پہ چلتا ہوں اور وہاں پہ جا کے آپ کو اس کی ذرا پک اور آپ کو ویو دوں گا کہ گاڑی بھاگنے میں کیسی ہے بہت ہی شاندار ہے اور جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ گاڑی سیل کرنے کی ابھی میرا موڈ نہیں ہے دوسری گاڑی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کو جو اپنی کانٹیکٹ انفرمیشن ہے وہ دے دی آپ اس پر رابطہ کیجئے اپنا ویوٹس ایپ یا کچھ بھی آپ سینڈ کریں اور یہ گاڑی تقریبا ابھی میرے پاس انیس بیس کلومیٹر پر لیٹر کی آوریج دے رہی ہے اور وید ایسی چل ایسی ہوتا اس کا بہت ہی شاندار ایسی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جیپنیز کار کے اندر مزا نہیں آتا یا پھر یہ گاڑیاں جو ہیں یہ والی گاڑیاں پک ان کی نہیں ہیں ان کے سپیر پارٹس مہنگے ہیں ملتے نہیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں وہ ساری صرف کہی سنی باتیں ہیں لوگوں کو پریکٹیکل نہیں پتا لوگ اس بزنس میں انڈلج نہیں ہیں وہ ایک دفعہ گاڑی لیں ہر ایک چیز ملتی ہے اور جتنا پاکستان اسیمبلڈ گاڑیوں کا خرشہ ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی اس کا بھی ہو جاتا ہے یہ مت سوچئے کہ یہ بہت زیادہ مہنگی ہے پاکستان اسیمبلڈ کار نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا یہ ہمیں لوٹتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور جیپنیز کار کو استعمال کرنے کے بعد بندہ پاکستان کی بنی ہوئی گاڑی استعمال نہیں کرے گا لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی مارکیٹ کو آپ سپورٹ کرو باہر سے امپورٹ نہ کرو بھئیہ بات یہ ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کو آپ سپورٹ کرتے رو اپنی جان پہ کھیل کے چاہیے آپ کو ائر بیگ نہ دیں چھوٹی سی گاڑی ہے اور اس کے اندر آٹھ ائر بیگ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ آٹھ ائر بیگ ہیں آپ ذرا تصور کیجئے کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے ایکسل آئی جی آئی کے اندر وہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ائر بیگ بھی دینے ابھی جا کے انہوں نے دینا شروع کیا اور وہ بھی سہی طرح سے اوپن نہیں ہوتے تو خیر اس گاڑی کے مطالق اور ایک ریویو بنائیں گے لانگ ڈرائیو پہ جب ہم جائیں گے ابھی آپ کو تھوڑے سے شوٹس دکھا دیتے ہیں جو اس کا ڈرائیو کے اوپر کہ آپ کو سیٹ بیلٹ پہنا چاہیے تھا خیر آپ کو ڈرائیو دکھانی ہے اور ڈرائیو کے اندر آپ کو یہ آٹو پائلٹ سسٹم ہی دکھا دیتے ہیں کہ آٹو پائلٹ کیس طرح سے ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پریس کرنا ہوتا ہے یہ مین کا بٹن یہاں پہ وہ گرین کلر کا لکھا ہوا آگیا پھر اس کے بعد آپ یہ نیچے والے کو پریس کریں گے تو یہ اب الگ چک ہے اس کے بعد دو آپشنز یہ ہیں اور یہ سٹیرنگ کنٹرول گیا اب آپ نیچے اگر دیکھ پائیں کہ میرا جو پاؤں ہے وہ دونوں پاؤں جو ہیں وہ ہٹ چکے ہیں بریک اور ریس کے اوپر سے اب یہ خود چل رہی ہے آگے جو گاڑی آئے گی تو اس کے بعد یہ خود ہی رکے گی جیسے یہ گاڑی آئیے دیکھیں سوزوکی مہران اس نے جج کر لی کہ یہ اوور ٹک کرے گی لہذا یہ خود ہی رک گئی اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر کے بیٹھا ہوں اور یہ خود ہی اب جیسے جیسے سوزوکی مہران آگے جائے گی آہ ویسے ہی یہ خود بخود سپیٹ پکڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی ون کلومیٹر آہ پر آور کے حساب سے وہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر اور یہ میٹر ہے اب یہ جو ڈسٹینس ہے سوزوکی مہران کا میں نے تقریباً چالیس فٹ رکھا ہوئے اس سے بھی آپ کم کر سکتے ہیں کہ اتنا قریب جائے تو آپ پھر جو ہے اپنا یہ دیکھیں وہ گاڑی سائٹ پہ ہوئی اور اس کے ساتھ اس نے خود ہی ریس دینا شروع کر دی اب میں کچھ نہیں کرنا اب یہ خود ہی رکے گی اب یہ سوزوکی مہران آگے آئے گی تو یہ خود ہی رکے گی یہ دیکھ لیں یہ میں نے کچھ نہیں کیا اس نے وہ انڈیکیٹر بھی دے دی آگے گاڑی آئی ہے تو یہ مطلب خود ہی ڈرائیو کر رہی ہے ریس خود دینی ہے اگلی گاڑی دیکھ کے رکنا خود ہے اور اگر راستہ صاف ہے تو پھر اوور ٹیک کرنا ہے یہ سارے سسٹم یہ خود ہی کر رہے ہیں یہ صرف آپ کو مزہ آتا ہے موٹروے کے اوپر جا کے آپ یہاں پہ جی ٹی روڈ کے اوپر جتنی ٹرافک ہے وہاں پہ یہ یوز نہیں کر سکتے آپ کو صرف موٹروے پہ مزہ آتا ہے یہ آپ اس طرف دیکھ پائیں تو یہ سارے آئی سیک ہے اور یہ آن ہے ٹھیک ہے میں ذرا سائٹ پہ آتا ہوں کیونکہ رش کافی ہے اور بس یہ آپ کو دکھانا تھا دکھا دیا اب میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کروز کنٹرول آف کر دینا چاہیے اور میں آرام سے اپنی مرضی کے مطابق چلا سکوں گاڑی تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اس قسم کی میری لائف کے مطالق جو بھی انٹرسنگ ویڈیوز ہیں جو لمحات ہیں میرے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ